ظلم جب ہتے سے گزر جائے گا ایوانوں میں پھر حسین آئیں گے پھر حسین آئیں گے اسلام بچانے کے لئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد بہتہ مفوس کنسیہ شہیدان کرب و بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سر میں جب ہتے سے گزر جائے گا ایوانوں میں پھر حسین آئیں گے اسلام بچانے کے لئے سارے لوگوں کی آواز آئے پھر حسین آئیں گے اسلام اگر زندہ لوگ بٹھے ہیں تو سب کی آواز آئیں پھر حسین آئیں گے اسلام بچانے کے لئے تم کو بھیجا گیا کونے اور ایک اچھا شہر پیش کر دوں وقت تو نہیں ہو رہا پڑھو پڑھو بھائی اچھا لگ رہا آپ کو اچھا لگ رہا کتنے لوگوں کو اچھا لگ رہا ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ایک مردوہ ذرا ملکے بھی پڑھنے میرے ساتھ میں تم کو بھیجا گیا کونے سجانے کے لئے تم کو بھیجا گیا تم کو بھیجا گیا سارے لوگوں کی آواز آ جائے گی تو انشاءاللہ مصرہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ جو تکینوں کے پہ رکھتا ہوں منافقے کا خیال جو تکینوں کے پہ رکھتا ہوں منافقے کا خیال کیوں آلہ حضرت ہے مجھے آلہ حضرت ہے مجھے راہ دکھانے کے لئے حق ہے زندہ بات پھائی زندہ بات نہ کہہ رہے آرکھائی نہ کہہ رہے آرکھائی نہ کہہ رہے آرکھائی زندہ بات پھائی زندہ بات نعرے تک بھی نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت اندہ بات آلہ حضرت ہے مجھے راہ دکھانے کے لئے آلہ حضرت ہے مجھے پروہ محلہ والے ماشاءاللہ سلامت رکھے راجہ بھائی ماشاءاللہ بہت خوش ہو رہے ہیں وہاں سے آپ سبوں کو سلامت رکھے کہیں آمین اور ایک اچھا شیر پڑھ دوں ایک خواہش پڑھ دوں پڑھ دوں بلند آواز پڑھوں ماشاءاللہ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ اور سارے لوگ اپنے حضور سے جتنی محبت اتنی بلند آواز میں مل کے پڑھیں تُم کو بھیجا گیا تُم کو بھیجا گیا تُم کو بھیجا گیا دادا یہ اس کا نام کا آخری شیر آپ کی گوشو گزار کرنا ہوں بلہذا فرما جی اچھا ہے بھائی کے فرمایش ایک شیر چھوٹ رہا تھا میں پیش کرتا ہوں بلہذا فرما نے ذرا محبت سے کہا سبحان اللہ تُم کو بھیجا گیا اس لئے رات صدیق کو مر جاگے تھے اس لئے گینات کو صدیق کو مر جاگے تھے کوئی تیار ہے کوئی تیار ہے پہلوں میں سلانے کے لئے حق ہے زندہ پرد نارے تکیر ہمارے ریسالت ہمارے ریسالت اور انڈیا نہ کیا مشاہدہ نارے تکیر نارے ریسالت میں تو سمجھا کاری جان محمد تیش میں آ کہیں یہ مائک ہمارے موہ کے اندر نہ تکیر دیں آپ لوگ نے تو مشاہدہ کیا ایسا لگ رہا تھا کی مائک ہمارے موہ کے اندر چلا جائے بری اس لئے رات کو صدیق مر جا گئے تھے کوئی تیار ہے کوئی تیار ہے پہلوم سلانے کے لئے کوئی تیار ہے پہلوم سلانے کے لئے پھل کے پڑھنے تم کو بھیجا گیا سجانے کے لئے میں آپ کا بیٹا ہوں آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے تیرا بلند آواز سے پڑھیں تم کو بھیجا گیا کون سجانے کے لئے تم کو بھیجا گیا بھائی زیا بھائی دادا دیکھیں یہ آخری شیر اس کلام کا میں پڑھنے جا رہا ہوں خواہش آپ تک پہنچاتا ہوں بلحظہ پڑھنے وہ دادا ہی ہے ماشاءاللہ ایک بار آئیے ایک بار آئیے سرکار دیوانے کے لئے ایک بار آئیے سرکار دیوانے کے لئے تم کو بھیجا گیا کون بار آئیے زمانے کے لئے یا نبی نور وہ تم سارے زمانے کے لئے تم کو بھیجا گیا تم کو بھیجا گیا کونین سجانے کے لئے تم کو بھیجا گیا کونین سجانے کے لئے تم کو بھیجا گیا کونین سجانے کے لئے کیا کرنے کے لئے تم کو بھیجا گیا کونین سجانے کے لئے ایک مرتبہ اگر آپ میرے ساتھ میں مل کے پڑھنے گے تو انشاءاللہ بہت اچھا لگئے گا ایک بیداری پیدا کریں آپ ذرا مل کے پڑھیں تم کو بھیجا گیا کونین سجانے کے لئے دیکھو رب کی توفیق ہوتی اللہ جسے توفیق دیتا ہے حضور کی نات خالی وہی پڑھتا ہے تمہیں دیکھنا چاہتا ہو میرا توفیق بخشی ہے ذرا مل کے سارے لوگ حضور کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے پڑھیں تم کو بھیجا گیا کونین سجانے کے لئے تم کو بھیجا گیا کونین سجانے کے لئے تم کو بھیجا گیا ان کے نسلوں کا پتہ تا اپنا رہا دنیا میں ان کے نسلوں کا پتہ تا اپنا رہا دنیا میں جو بڑے آپ کی جو بڑے آپ کی امت کو مٹانے کے لئے جو بڑے نعرہ تکویر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی سرکار کی آمد آقا کی آمد نعرہ تکویر نعرہ رسالت جو بڑے آپ کی امت کو مٹانے کے لئے بڑے تم کو بھیجا گیا سجانے کے لئے کیا کہیں باواز بلند آپ کے آواز بلند ہو جائے گی تو انشاءاللہ مدینہ شریف تک آپ کی آواز پہنچ جائے گی ذرا ملکے پڑھیں تم کو بھیجا گیا سجانے کے لئے میں جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے چاہے میں گھر میں پڑھوں یا باہر پڑھوں سب سے میں پڑھواتا ہوں ٹھیک ہے اگر اللہ نے ہی پڑھنا قبول کر لیا نا تو ہمارا اور آپ کا کام ہوگیا ٹھیک ہے ذرا ملکے پڑھیں تم کو بھیجا گیا میں سجانے کے لئے تم کو بھیجا گیا دادا دیکھیں طلبے سے بڑھے آلم کی تجلی کیا ہے طلبے سے بڑھے آلم کی تجلی کیا ہے چاد آتا ہے جسے چہرہ دکھانے کے لئے چاد آتا ہے جسے چہرہ دکھانے کے لئے طلبے سے بجاں دیکھا پڑھیں ظنڈا قبری hacen ہے تقریباً کئی سالوں سے کئی سالوں سے کروا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ آپ کروا رہے ہیں اور لوگ بیٹھ کے سنے ذرا ایک مردہ مل کے پڑھیں تم کو بھیجا گئے گا میں ہمارڈ دوبا میں اگر پڑھنا ہونا تو سارے لوگوں کی آوازوں کو سننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سارے حضور کے غلام بٹھیں ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے لہرہ کے پڑھیں تم کو بھیجا گیا آنے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہشر میں شگر مدینہ سے اٹھایا جو چاہیے تھوڑی جگہ چاہیے تھوڑی جگہ مجھ کو ٹھیک آنے کے لیے کیا کہنے زندہ بات کمال بھائی کیا کہنے بھاؤ تم بھاؤ تم بھاؤ تم بھاؤ ساشا اللہ بھاؤ تم بھاؤ کمال بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے چاہیے تھوڑی جگہ انام گر رہا گرنے دیجئے اگر نظرانہ کم پڑھ رہا تو اس میں سے ملا کے آپ دے دیجئے تم کو بھے جا گیا ہمارے سراج بھائی بہت دنوں کے بعد مجھے پائے ہیں اور اگر ہمارے بھائیا مشاہد بھائی اگر کھڑے ہو گئے تو کچھ کام اور ہو جائے گا آپ پہ بھاری پڑ جائیں گے میں جانتا ہوں ایک مرتبہ ذرا مل کے سارے لوگ حضور کی نات پڑھیں مل کے پڑھیں تم کو بھے جا گیا ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں نوجوان بھی حضور کی نات پڑھیں تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے سارے لوگ مل کے پڑھیں تم کو بھیجا گیا کونین سجانے کے لیے کونین سجانے کے لیے کونین سجانے کے لیے تم کو بھیجا گیا اور ایک مرتبت کا شیر پڑھنے جانو دادا لازا فرمل افتر بھائی دیکھیں ارشد بھائی دیکھیں تم کو بھیجا گیا اس سے پہلے ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا حسین اور بلند آواز سے کہیں یا حسین ہمارے اور آپ کے گھر کے جو چولے جلتے ہیں یہ مولا حسین کا صدقہ ہے تو صدقہ خاتے ہیں تو بلند آواز سے کہیں یا حسین تم کو بھیجا گیا کونین سجانے کے لیے تم کو بھیجا گیا تو سرا کوئی بھی شبیر ہے نہیں ہو سکتا والا تو سرا کوئی بھی شبیر ہے نہیں ہو سکتا ہنسلا چاہیے ہنسلہ چاہیے گھر بار لٹانے کے لیے ہنسلہ چاہیے دوسرا کوئی بھی چبیرے نہیں ہو سکتا ہنسلہ چاہیے ہنسلہ چاہیے گھر بار لٹانے کے لیے بلند آواز سے کھل کے ہنسلہ چاہیے گھر بار اور بلند آواز سے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھ جائے مولا حسین کے رام پر ہنسلہ چاہیے گھر بار لٹانے کے ہنسلہ چاہیے گھر بار کھل کے ہنسلہ چاہیے گھر بار اگر آپ کو یاد ہو گیا ہوئی ہنسلہ تو پڑھیں مل کے پڑھیں تم کو بھیجا گیا کونے سجانے کے لیے تم کو بھیجا گیا ایک اور شیر پڑھتا ہوں مل حضہ فرمانے ذرا جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ اچھا چینل والے بھی بولنا جانتے ہیں آپ ذرا بول کے بتائیں سبحان اللہ آپ آگے آکے ڈسٹرپ کر دیتا ہوں آپ کو کبھی سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ساڑھے بھر یاد آپ بھی ایک مرتبہ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ صرف ٹش 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 مت کریے ایک مرتبہ اور کہیں سبحان اللہ تم کو بھیجا گیا کونے ان سجانے کے لیے تم کو بھیجا گیا